آج میں لے کر رہی ہوں کیک سپنچ کی ریسپی جس کو بنانا بہت زیادہ آسان ہے بینہ انڈوں کے ہم بنائیں گے اور بینہ مکھن کے تو آپ اسے برث دیو کے دن بھی بنا سکتے ہیں خود گھر پہ بیکنگ کر سکتے ہیں آرام سے اس کی تین سے چار لیئرز میں نکلیں گے تو ہائیں بینہ ٹائم کو اس کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں السلام علیکم کیا حال آپ سب کا میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے سب خیر خیلی سے ہوں گے تو یہاں پر کیک سپنچ پنانے کے لیے میں نے سب سے پہلے لیا ہے ایک کپ دودھ کا اور یہ بالکل نورمل تمپریچر کا ہے فریچ کا دودھ ہم نے استعمال نہیں کرنا اس کے بعد جائے گا اس میں وائٹ وینگر اس کو میں نے ڈالا ہے ون ٹی سپون اور یہ ڈالنے کے بعد جو ہے دودھ جو ہے وہ فٹنا شروع ہو جائے گا یعنی کہ ہمارا بٹر ملک جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا عام طور پر تو یہ ایک منٹ ہی لگاتا ہے فٹنے میں اگر زیادہ ٹائم لے تو آپ اسے پانچ منٹ کے لیے ریسٹ بھی دے سکتے ہیں اس کے بعد جائے گا اس میں ون فورتھ کپ آئیل کا کوئی بھی ایسا آئیل جس کی خود کی کوئی سٹرانگ سمیل نہ ہو اس کو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد وزکر کی مدد سے آپ نے ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کرنا ہے اس سے پہلے اس میں ڈالیں گے ہم ہاف کپ شکر پاوڈر آپ چاہیں تو دانے دار چینی بھی لے سکتے ہیں کیونکہ جتنا ہم نے مکس کرنا ہے چینی نے اچھے سے ڈیزولف ہو جانا ہے یہ ڈالنے کے بعد ہم نے اس میں فوڈ کلر یعنی کہ سوری فوڈ کلر کہہ رہی ہوں فلیور کے لیے میں نے یہاں پہ پائنیپل ایسنس ڈالا تھا آپ بنیلا بھی ڈال سکتے ہیں کوئی جو آپ کو پسند ہو آپ وہ ایڈ کر سکتے ہیں اچھے سے مکسنگ کر لینا ہے اور اس کے بعد دیر کپ میں نے ڈالا ہے آرپل پلس فلور یعنی کہ مہتا اور ٹو ٹی سپون میں نے بیکنگ پاوڈر کی ڈالی ہے اس میں اور یہاں پر میں نے ڈالا ہے ون بائ فو ٹی سپون بیکنگ سوڈا کی پنچ میں نے سالٹ کی ڈالی ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ میتھاز جو ہے وہ بہت اچھے سے انہینس ہو جاتی ہے بلکل لیول کی ہو جاتی ہے کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو میتھا بہت زیادہ پسند نہیں ہوتا تو نمک ڈالنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے اچھے یہاں پر آپ کسی بھی قسم کا جو ہے نا کلر یوز کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر پاوڈر فارم میں یوز کیا تھا ریڈ فوڈ کلر اور وہ تھوڑا سا پنک شیٹ دے رہا تھا تو یہاں پر میں نے اس کو الگ سے ای بن ٹیبل سپون پانی میں گھول کر استعمال کیا تھا تو اس کا کلر تھوڑا سا بہتر آیا تھا اگر آپ کے پاس ڈروپس ہیں لیکوڈ فوڈ کلر ہے تو آپ وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر بیٹر دیکھیں ہمارا اتنا ٹھیک ہونا چاہیے اور ریبن جیسے فلو ہی ہونا چاہیے تو یہ بیکنگ کے لیے بلکل ریڈی ہے یہاں پر میں نے لیا ہے چھے سے سات انچ کا مولڈ اور یہ راؤنڈ شیپ میں ہے اس کو میں نے گریس کر کے بٹر پیپر لگا دیا تھا سارا کا سارا بیٹر میں نے اس میں پور کر دیا ہے دو سے تین دفعہ ہم ٹیپ کریں گے تو اب لے کے چلتے ہیں اس کو بیکنگ کی طرف بیکنگ کی جو ٹائمنگ ہے وہ ہے تیس سے چالیس منٹ کی اور جو فلیم ہے وہ اتنا ہونا چاہیے کہ ہارٹلی ہی پتی لے کے باٹم کو ٹچ کرے اور اگر آپ کو پھر بھی کوئی کسر لگے تو آپ اسے پانس سے دس منٹ اور بھی دے سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے اس کو رکھ دیا ہے اور یہاں پر تقریباً یہ چالیس میلٹ میں ہی اچھا سا بیک ہو گیا تھا یہاں پر میں ایک سٹک کو انسٹ کر کے چیک کر لیتی ہوں دیکھیں بلکل کلین آئی ہے اس کا مطلب ہے کہ کیک اندر تک اچھے سے کوک ہو چکا ہے تو یہاں پر میں اس کو تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دوں گے ایک کپرے سے کور کر کے تاکہ اوپر کی جو سرفیس ہے وہ ہارٹ نہ ہو تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت بہت ایزیلی ڈی مولڈ ہو گیا تھا یہ اور یہاں پر میں اس کا بٹر پیپر اٹھا رہی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت اچھے سے کیک بیک ہوا تھا آپ نے ریسپی کو سٹیپ بے سٹیپ فالو کرنا ہے انشاءاللہ کیک بہت 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 اچھا بنے گا تو یہاں پر آپ اس کی چار لیئرز بھی نکال سکتے ہیں میں یہاں پر صرف تین نکالوں گی اور لیئرز نکالنے کے لیے میں سب سے آسان طریقہ استعمال کرتی ہوں یہ تھریڈ کا اچھے تھریڈ سے بہت ایزیلی اس کی لیئرز نکال آتی ہیں سب سے پہلے آپ نے اس کو کیک کی بلکل سائیڈز پہ رکھیں اور جتنی لیئر چاہیے اتنی آپ نے اس کی جتنی کٹنگ کرنی ہے اس حساب سے آپ نے تھریڈ کو رکھنا ہے اور پھر ٹویسٹ کر دینا ہے آپس میں تو بہت آسانی سے اس کی لیئرز نکال آئیں گی لیکن یہ ہے کہ آپ نے ایک دفعہ اچھے سے چیک کر لینا آس پاس سے کہ بلکل ٹھیک ہے کہ نہیں جیسے ہی ہو آپ نے ٹویسٹ کرنا اور یہ جی آپ کی ایک لیئر بلکل نکل آئی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اندر سے کلر بھی بہت خوبصورت آیا ہے اور کتنا جالی دار یہ بنایا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ تو اسی طریقے سے میں باقی کی بھی لیئرز نکال لوں گی آپ چاہیں تو اس کی چار لیئرز بھی نکال سکتے ہیں میں نے تو صرف تین نکال لی تھی دکھانے کے لیے اگر چار کی ضرورت ہوتی تو چار بھی نکال لیتی اس کی لیئرز لیکن یہ ہے کہ بہت اچھا کیک بیک ہوا تھا آپ نے اس کو جب لیئرز نکال لیں گے تو ایک دفعہ سائیڈوں سے اچھے سے چیک کرنے کہ تھریڈ بلکل ٹھیک رکھی ہوئی ہے کہ نہیں اگر آپ تھریڈ نہیں صحیح رکھیں گے تو وہ ٹیڑا کٹنگ ہوگا اس لیے میں بار 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 بول رہی ہوں تو یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی زبردستی دوسری لیئر بھی نکال آئی ہے اور کتنی ٹھیک ہیں یہ تو یہاں پر یہ سارا ریڈی ہو چکے اور کیک اس ٹائم بھی تھوڑا گرم تھا لیکن یہ کہ کٹنگ اچھے سے ہوگیا عام طور پر جو کیک ہوتا ہے اگر اس کو گرم گرم کٹنگ کر دیا چاہے تو وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے لیکن یہ پرفیکٹ ریسپی ہے بردی کیک کے لیے اگر آپ گھر پر بنانا چاہتے ہیں تو اس کی تکنس بھی چیک کریں یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے بہت اچھا بیک ہوا ہے کیک تو میں امید کرتی ہوں کہ یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں کہ نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے نائمہ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ